ایسے دکھ ہیں کہ جنہیں بیان کرتے ہوئے کلیجہ موں کو آتا ہے آدمی اپنے گھر ہو وطن میں مسیبت آئے تو اسے برداشت کرنا آسان ہے لیکن اگر پردیس میں مسیبت آئے تو اسے برداشت کرنا بڑا مشکل نوازہ رسول اپنے گھر نہیں اپنے شہر میں نہیں بلکہ پردیس میں ہے گھر سے نکل چکے ہیں منزل پہ پہنچے نہیں راستے میں ہیں حالت سفر میں مسیبت آئے تو اسے برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور پھر اگر صرف مردوں کا کافلہ ہو تو تکلیب برداشت کرنا قدر آسان ہے لیکن اگر بیٹیاں ساتھ ہوں بہنیں ساتھ ہوں عزتیں ساتھ ہوں خواتین ساتھ ہوں اور دشمن حملہ کر دے تو دکھ بڑ جاتا ہے مرد اپنے اوپر تو کوئی ظلم کوئی سختی برداشت کر لیتے ہیں لیکن اگر بی بیاں ساتھ ہوں اور حالت سفر میں دشمن حملہ کر دے تو پھر دکھ کا احساس بڑ جاتا ہے امامِ عالی مقام کا کافلہ صرف مردوں کا کافلہ نہیں بلکہ پردے دار بی بیاں بھی ساتھ تھی اور تیسرا پہلو جو کہ انتہائی علمناک پہلو ہے بھلا کوئی مہمانوں کے ساتھ بھی اس طرح کرتے ہیں بھلا کوئی کسی کو گھر بلا کے بھی اس طرح کرتے ہیں امامِ عالی مقام خود نہیں آئے امام کو تو خط لکھ کے بلایا گیا ہے اسرار کر کے بلایا گیا ہے کہ امام آپ آئیں آپ آئیں جب آ گئے ہیں تو اب بلانے والوں نے ہی تلواریں اٹھا لیں اب بلانے والے ہی امام کے در پہ ایک قتل ہو گئے ہیں تلواریں اٹھا کے کہتے ہیں کہ یا یزید کی بیعت کریں یا مرنے کے لیے تیار ہو جائیں امامِ عالی مقام نے اپنا خطوں والا تھیلہ کھلا اور خط نکال کے کہا قیس بن عشس یہ تونے خط لکھے موکم بن تفیل یہ تونے خط لکھے امامِ عالی مقام انہیں خط دکھا رہے ہیں پر دنیا کی محبت ان یزیدیوں کے دلوں پہ تنی غالب آ چکی ہے کہ ان یزیدیوں نے کہا حسین یہ خط ہم نے نہیں لکھے تم جھوٹ بول رہے ہو نواسہِ رسول کی طرف جھوٹ کو منصوب کیا تو امامِ عالی مقام نے فرمایا حسین نے آج تک زندگی میں ایک جھوٹ بھی نہیں بولا فرمایا میں نے آج تک زندگی میں ایک جھوٹ بھی نہیں بولا محکم بن تفیل اور قیس بن عشس جیسے دنیا کے پرستار آج نواسہِ رسول سے غداری اور بے وفائی کر رہے ہیں تو کہتے ہیں حسین ہم نے نہیں خط لکھے یہ خط تم نے خود نہیں لکھے اس وقت امام نے ایک شیر پڑا جس میں بڑی حسرت ہے یا دہرو افل لکھ کاملہ قبل اشرا کے والاسیل اِنَّمَ الْأَمْرُ الْعَلْجَلِيلِ قُلْ لُحَيِّنْ سَانِكُسْ سَبِيلِ اے زمانے تُو بھی کیسی کروٹیں بدلتا ہے جو کل تک دوست تھے آج دشمن بن گئے ہیں اے وقت تُو بھی کیسی کروٹیں بدلتا ہے جو صبح کے وقت دوست تھے شام کے وقت دشمن بن گئے ہیں اور پھر فرمایا اِنَّمَ الْأَمْرُ الْعَلْجَلِيلِ یہ بھی امام کے اسی عقیدہِ عدل پر یقینِ محکم کا ثبوت ہے امام نے فرمایا میرے ساتھ یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں تو کیا ہوا میں اپنا معاملہ اپنے رب کے دربار میں پیش کرتا ہوں قُلْ لُحَيِّنْ سَانِكُسْ سَبِيلِ یہ لوگ اتنا عرصہ زندہ رہ لیں گے آخرینیں بھی موت آئے گی انہوں نے بھی موت کے دروازے سے گزرنا ہے آج مجھے ظلمن شہید کر رہے ہیں کل یہ بھی موت کے دروازے سے گزریں گے پھر میرا اور ان کا فیصلہ اللہ کے دربار میں ہوگا پھر خالقِ کائنات کے دربار میں جو عدل کرنے والا ہے اس کے دربار میں فیصلہ ہوگا اِنَّمَا الْأَمْرُ اِلَى الْجَلِيلِ قُلْ لُحَيِّنْ سَالِكُسْ سَبِيلِ امامِ عالی مقام کا عقیدہِ آخرت اور عقیدہِ عدل جو ہے وہ اس شیر سے چلکتا ہے لیکن امام نے ابتدان جس حسرت کا اظہار کیا کہ جو صبح کے وقت دوست تھے وہ شام کے وقت دشمن بن گئے جب دوست تلوارے لے کے کھڑے ہوں جب بولانے والے دعوت دینے والے تلوارے لے کے کھڑے ہوں تو دل پہ آریاں چلتی ہیں دل پسیجتا ہے کلیجہ پٹتا ہے لیکن یہ نواسہِ رسول ہے جو اس قدر ظلم و ستم اور کوفیوں کی خداری کو برداشت کر کے بھی دینِ حق پہ قائم کھڑے ہیں دکھ ہار گئے نواسہِ رسول نہیں ہارے امامِ علی مقام نے فرمایا میں وہ نہیں جو ڈر کے بیعت کرلوں اور میں وہ نہیں جو ڈر کے باطل کو قبول کرلوں